میرے بھائیو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بہت گندی چیز ہے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دنیا کمانا غلط ہے دنیا میں بزنس کرنا غلط ہے شادی کرنا غلط ہے بچے پالنا غلط ہے دکانداری کرنا غلط ہے نہیں ہماری شریعت نے یہ بھی تعلیم نہیں دی ہے اللہ کے نبی کے تین صحابہ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا تین صحابہ تھے تینوں کس کے پاس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے یہ پوچھنے کے لئے آئے کہ اللہ کے نبی کتنی نماز پڑھتے ہیں کتنی عبادت کرتے ہیں کتنا روزہ رکھتے ہیں جب ان تینوں صحابہ کو اللہ کے نبی کی عبادتوں کے بارے میں بتایا گیا بخاری کے الفاظیں فَكَأَنْهُمْ تَقَالُّوهَا انہیں لگا کہ اللہ کے نبی تو بہت کم نماز پڑھتے ہیں بہت کم روزہ رکھتے ہیں بہت کم عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ اللہ کے نبی کا تو مقام بہت اونچائے اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں ہم اللہ کے نبی کے جیسا عمل نہیں کریں گے بلکہ آپ سے بھی بڑھ کر کے کریں گے ایک صحابی نے کہا آج کے بعد میں رات بھر نماز پڑھوں گا رات میں آرام نہیں کروں گا ایک صحابی نے کہا میں آج کے بعد ڈیلی روزہ رہوں گا کبھی افطار نہیں کروں گا یعنی کبھی روزہ کا ناغہ نہیں کروں گا تیسرے صحابی نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا بیوی بچے کے جھنجٹ میں ہی نہیں پڑھوں گا ظاہر ہے کہ تینوں نے یہ بات جو کہی اپنے اپنے حساب سے اس کو نیکی کا کام سمجھا دین کا کام سمجھا میں شادی نہیں کروں گا میں رات بھر نماز پڑھوں گا میں روزہ رکھوں گا اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا اللہ کے نبی نے تینوں کو بھلایا اور کہا کہ آپ لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے ہاں اے اللہ کے رسول ہم نے ایسی ایسی بات کہی ہے اب ذرا نبی کے الفاظ سنو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی اکشاکم للہ اے لوگو کان کھول کر کے سن لو میں تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے اندر ہے میرے نبی اپنے تقوی کو بیان نہیں کرتے تھے مگر یہاں بیان کرنے کی ضرورت پڑی تو اس لئے اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں اے لوگو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں وَأُسَلِّ وَأَرْقُدْ لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں آرام بھی کرتا ہوں میں رات بھر نماز نہیں پڑھتا وَأَسُومُ وَأُفْتِرْ میں روزہ بھی رہتا ہوں لیکن کنٹینیو روزہ نہیں رہتا میں ناغا بھی کرتا ہوں وَأَتَزَوَجْتُ اور میں نے شادی بھی کی ہے میری کئی بھی بھی آئیں فَمَنْ رَغِبَعْنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي اور یہی میرا طریقہ ہے یہی میری شریعت ہے جو میری شریعت کو چھوڑ دے وہ مجھ سے نہیں ہے تو میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں لیکن دنیا کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ آخرت کو بھول جائیں دنیا کو آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنائیں دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں میرے پیارے بھائیوں ہمارے نبی کی زندگی دیکھو ہمارے نبی ایک ماں مولی سی چٹائی پر لیٹا کرتے تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب دنیا کے خزانے مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی ایک ماں مولی سی چٹائی پر لیٹا کرتے تھے صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی کی پیت کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اے اللہ کے نبی لَوِتْ تَخَزْنَا لَقَوِتَاًن اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کے لئے ایک آرام دے بستر کا انتظام کر دیں ایک اچھے گدے کا انتظام کر دیں آپ یہ چٹائی پر لیٹتے ہیں ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے آپ کی پیت پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں اب پیارے نبی نے جو جواب دیا ہے میرے بھائیو وہ جواب ہم سب کے لئے غور کرنے کے لائے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مالی ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنے کے لئے آیا ہوں ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے سمراہ فترہ کہا تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر نیت کھلتی ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے اے میرے صحابہ یہ دنیا وقتی میری آرامگاہ ہے یہ آرام کرنے کی جگہ ہے یہ راستے کی منزل یہ راستے کا ٹھکانہ ہے یہ میری منزل نہیں ہے یہ دنیا میری منزل نہیں ہے میری منزل آخرت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی سے ملنے کے لئے آتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے کمرے پر نظر دوڑاتے ہیں ایک معمولی سی چٹائی بچی ہوئی ہے ایک معمولی سام اس کے اوپر تکیہ رکھا ہوا ہے ایک چمڑے کا مشکیز آئے تھوڑا سا کنارے جو رکھا ہوا ہے یہ میرے نبی کے کمرے کی کل کائنات ہے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی قیسر و کسرا اور ایران اور روم کے بادشاہ تو اپنے اپنے محلوں میں آرام سے رہیں اور اللہ کا سب سے محبوب نبی اور اللہ کا سب سے پیارا نبی اتنی تکلیفوں والی اور اتنی سادگی والی زندگی گزار رہا ہے اے اللہ کے نبی آپ کیوں اپنے آپ کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں اے عمر ابن خطاب کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ قیسر و کسرا کو دنیا مل جائے اور تمہارے نبی کو اور تمہیں آخرت مل جائے یہ ہمارے نبی کی سوچ تھی میرے بھائیو یہ صحابہ کی سوچ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھئے انتقال کا وقت ہے آخری وقت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لئے آتی ہے بیٹی کی شکل دیکھتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراں ایک سوال کرتے ہیں کہتے بیٹی یہ بتا اللہ کے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اس سے یہ سبق ملا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم اتنا گہرا تھا کہ ان کے باپ بھی ان سے مسئلہ پوچھتے تھے اولاد کو ایسا علم دو کہ باپ کو بھی دین کے مسائل میں اولاد سے پوچھنا پڑے حضرت عائشہ کے پاس ایسا علم تھا اور دوسرا سبق یہ ملا کہ صحابہ کفن میں دفن میں جنازے میں ہر معاملے میں نبی کی سنت کو فالو کرتے تھے کہا اے میری بیٹی اللہ کے پیارے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اما عائشہ نے فرمایا فی سلا سے بیز سحولیت اللہ کے پیارے نبی کو تین سوتی چادروں میں کفنایا گیا تھا لئی سفیہاں قمیس اور اس کے اندر کوئی قمیس یا کوئی امامہ نہیں تھا سمپل تین چادروں میں تین سفید کپڑوں میں اللہ کے نبی کو کفنایا گیا تھا حضرت عبو بکر نے فوراں کہا میری بیٹی میرے انتقال کے بعد بھی نبی کی سنت کے مطابق مجھے تین کپڑوں میں کفنا نہ پھر وہیں حضرت عبو بکر صدیق کا ایک کپڑا رکھا ہوا تھا میلا کچیلا اس کے اوپر داگ دھبے تھے جو بیماری کی ایام میں وہ پہنا کرتے تھے حضرت عبو بکر نے کہا کہ بیٹی جب میں انتقال کر جاؤں جب میری موت ہو جائے تو اسی کپڑے میں مجھے کفنا نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں اے ابباجان ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اس پرانے اور اس داگ دار کپڑے میں ہم آپ کو کفنائیں گے اے ابباجان آپ کے انتقال کے بعد ہم کفن کا نیا کپڑا لے لیں گے حضرت عبو بکر جواب دیتے ہیں او میری پیاری بیٹی انما ہوا للمحلا تم نئے کپڑوں میں کفنا ہو یا پرانے کپڑوں میں کفنا ہو مجھے تو مٹی میں جانا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے انما ہوا للمحلا میرے سارے کپڑے تو مٹی کے اندر گل جائیں گے اے میری بیٹی نیا کپڑا اگر پہنانا ہے تو کسی زندہ انسان کو پہناو مردے کون نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے اے میری بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں میں نے دنیا میں جب عیش و آرام والی زندگی نہیں گزاری تو مرنے کے بعد مجھے نئے کفن میں کفنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نبی کے صحابہ تھے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے بھائیوں دنیا میں زندگی کیسے گزاریں نبی اکرم کی وہ حدیث آپ یاد کریں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا کعنک غریب کن فی الدنیا کعنک غریب اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے ایک پردیسی جب پردیس میں ہوتا ہے اس کو سارا عیش و آرام بھی پردیس میں ملے مگر اس کا دل اس کے دیش میں اس کے وطن کی طرف لگا رہتا ہے اے میری امت کے لوگو عبداللہ ابن عمر کو اللہ کے نبی نے کہا ہے عبداللہ تم دنیا میں پردیسی کی زندگی گزارو او عابر و سبیلن یا مسافر کی زندگی گزارو موسیقی موسیقی